بھارت اور ویسٹ انڈیج کے بیچ پہلے ٹیسٹ میچ 12 جولائی سے شروع ہو گیا ہے جس کے پہلے ہی دن بھارتی ٹیم نے میجبان ٹیم پر پکڑ بنا لی ہے پہلے گیندباجی کرتے ہوئے اشوین اور جڑیجا کی شاندار گیندباجی کے دم پر ویسٹ انڈیج کو ڈیڑھ سو رن پر ہی آل آؤٹ کر دیا اس کے بعد روحی شرما اور یششوی جیسوال نے بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو ایک ٹھوس شروعات دلائی ہے اور دن کا کھیل سماپت ہونے تک اسی رن پر کوئی وکیٹ نہیں گرنے دیا اسی کے ساتھ روحیت اور یششوی نے چالیس سال پہلے کے ریکارڈ کو پھر سے دورایا ہے کیا ہے اور ریکارڈ آئیے جانتے ہیں ڈومینکا میں کھیلے جا رہے پیلٹ میچ میں بھارتی ٹیم نے دو یوہ کھلاڑیوں کو پلائنگ 11 میں شامل کیا پہلے یششوی جیسوال اور دوسرے اشان کشن اشان کشن کو ایک وکیٹ کیپر بلے باج کے طور پر یہاں پر کھلائے گیا ہے تو وہیں یششوی جیسوال کو سلامی بلے باج کے طور پر ٹیم میں جگہ دی گئی اسی کے ساتھ یششوی نے اس کا پورا فائدہ بھی اٹھایا اور روحیت کے ساتھ مل کر اسی رنگ کی ساجے داری کی ہے اور ساتھ ہی بھارتی ٹیم کی اس نئی اوپننگ جوڑی نے چالیس سال بعد ایک ریکارڈ قائم کیا ہے 1983 کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ بھارت کے لیے ٹیسٹ کرگیڈ میں دونوں اوپنر ممبئی کے لیے گھرے لیو کرگیڈ میں کھیلتے ہو اس سے پہلے یہ 1983 میں پاکستان کی خلاف کراچی ٹیسٹ میچ میں ہوا تھا جب ممبئی کی ٹیم سے کھیلنے والے سنیل گاوزکر اور روحیت شاستری نے بھارت کے لیے پاری کی شروعات کی تھی اس سے پہلے 1982 میں بھی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں دو ممبئی کے کھلاڑیوں نے بھارت کے لیے اوپننگ کی تھی اس دوران اوول میدان میں روحیت شاستری اور شروع نائک نے پاری کی شروعات کی تھی شروع نائک بھی ممبئی کے لیے گھرے لک ٹیم سے کھیلتے ہوئے دکھتے تھے حالانکہ 1983 کے بعد سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں اوپنر ممبئی سے تعلق رکھتے ہو وہیں آپ کو بتا دیں کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف اس سمیں پلائنگ 11 میں چار ایسے کھلاڑی ہیں جو ممبئی کے لیے گھرے لک رکیٹ میں کھیلتے ہیں روحیت شرما یششیو جیسوال کے ساتھ ہی ٹیم کے اوپ کپتان اجنگ کے رہانے اور شاردل تھاکور بھی ممبئی کی ٹیم سے ہی کھیلتے ہوئے دکھتے ہیں میچ کی بات کریں تو پہلے گندباجی کرتے ہوئے اشوین کے پانچ اور رویندر جڑیجا کی تین وگیڈ کی مدد سے بھارت نے ویسٹ انڈیز کو کیول ڈیڑھ سو رن پر سمیٹ دیا اور پھر بیٹنگ کرتے ہوئے یششوی نے 73 گندوں پر 6 چوکوں کی مدد سے 40 رن بنا لیا ہے جبکہ دوسرے چھوڑ پر کپتان روحیت شرما نے بھی 65 گندے کھیل کر 3 چوکے اور ایک چھککا لگا کر نابات 30 رن بنا کر کر کریس پر موجود ہے اب آج دوسرے دن کے کھیل میں بھی یہ دونوں کھلاڑی ایک بڑی پاری کھیلنے کو دیکھیں گے فلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی کرکٹ سے جوڑی اور بیاسی خبروں کے لئے دیکھتے رہے کرکٹ کیسری دھنواد